ازمان صاحب آپ اکزان بیپلس پارٹی کی قیادن نے جس طرح اعلان کیا کہ ہمیں کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا اہم سیاسی جماعت آپ کے ساتھ ہے آئینی عوضے ان کے پاس ہیں پھر وزیر آدم نے ان کو کہا کہ آپ جو کہیں گے اسی طرح ہوگا واپس آ گئے وہ بھی بیٹھے تھے پھر جو ہے نا پی ٹی آئی سنی اتحاد نے وہ تو ہمیشہ آپوزیشن والے تو کرتے ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جب بھی بجٹ پیش ہوتا ہے لیکن کانفیڈنس میں نہیں لینا ایک بڑی سیاسی جماعت کا جن کا پریزیڈنٹ بھی ہے سینیٹ چیئرمن بھی ہے گورنرز بھی ہیں دو سوبوں میں حکومت بھی ہیں کیا کہیں گے یہ ریکھیں نہیں بلکل پیپلس پارٹی ہمارے اتحادی ہیں اور ہمارے ساتھ چل رہے ہیں اور ہم بھی بلکل ہر چیز میں ان کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے پرابلم صرف یہ ہو گئی نا کہ وہ سپورٹ تو ہمیں کر رہے ہیں لیکن وہ کیبنٹ میں بھی تک شامل نہیں ہوئے اگر کیبنٹ میں وہ شامل ہو جاتے تو یہ سارے خد و خال جو ہیں بجٹ کے یہ بھی ان کے ساتھ شیئر ہو جاتے اور ان کے جو مشوریں وہ بھی آ جاتے اور ان کی جو ذہن میں جو بات ہے وہ شامل کر لیتے ہیں ان کی جو بھی منصوبے یا جو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ بجٹ میں ہونا چاہیے لیکن وہ ہے نہیں شامل اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ کیبنٹ کا حصہ ہی نہیں ہے لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے ابھی تو یہ بجٹ جو ہے ریویو میں جائے گا اور ہمارے بالکل جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں جو بھی مشورہ دیں گے پھر ان کے ساتھ مل کے پھر یہ فائنل شیپ لے گا